بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جتنے دوست آج آ کر ہمارے پورے الائنس کی عزت افضائی کی میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے الائنس کی اوپر احسان عظیم کیا اس کے بعد میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رفیق ملانا پہلے بھی الیکشن کنٹسٹ کیا تھا اور یہ جو گنتیاں دو دو سو والی کہتے تھے اس کو ڈسٹرب کرنے والا رفیق ملانا تھا اور جو انہوں نے پوری بار میں ایڈمیٹ کیا تھا کہ ہماری تو دو سو کی لیڈ تھی جو بائیس چوبیس پہ آئی تھی اور انشاءاللہ اس سال کا جو الیکشن ہے یہ باہر کے پروپگنڈے کرتے ہیں اور اگر کسی کو بھول ہے تو وہ آ کر دیکھ لے ہماری سٹرنٹ بھی دیکھ لے کہ ہمارے کتنے دوست موجود ہیں باقی دوسری بات جو دوست سلیپنگ کی بات کرتے ہوں میں ان چیزوں کو قائل نہیں ہوں جن کو پنجاب بار میں نے لسنس جاری کیا ہے وہ ہمارے اسی طرح عزت و اعترام کے حد بار آن جس طرح دوسرے دوست ہیں ان کے پاس لسنس ہے پنجاب بار نے جاری کیا ہے اور وہ ہمارے عزت کی اسی طرح لیک ہے تو میں تمام دوستوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ الائنس کی ریش افلنگ ہوئی میں ریفارمر الائنس کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے کمیٹمنٹ والے آدمیوں کو آپس میں ملایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رفاقت بھائی میرے بھائی ہیں کوئی ہماری ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اکٹی الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مکمل پینل وارٹ ایسے ہی نکال لیں ہمارے الیکشن میں انشاءاللہ پینل وارٹ ہی کامیاب ہوگا باقی بار کے حوالے سے میں ایک بات جو ہے نا وہ تمام دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ پریویس تین چار سال سے کوئی بار کی فلا کے لیے کوئی کام نہیں ہوا اس کے لیے بار کی لائٹنگ اور لیڈیز بار روم کی ایکسٹینشن اور اس کی تمام فسائلٹیز اور اسی طرح ایک سعیدہ سے باٹی صاحب ایجیکٹیو کے محمد تھے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے تین چار سال پہلے کہ انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا بار میں کہ جب کوئی بھی وکیل فوت ہوتا تھا تو فارٹی تھاؤزنڈ فوری طور پر اس کے گھر جا کر دیتے تھے وکلا کے مختلف مسائل ہوتے ہیں اور یہ جو کریم آف سوسائٹی کہتے ہیں یہ ایسے نہیں کہتے ہر ملک میں وکیل کا مائنڈ رائج کرتا ہے ہر ملک میں وہ کیسے کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ کوئی بھی سیول جاج اگر اپائنٹ ہوتا ہے اڈیشنل جاج اپائنٹ ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ تک جا کر ریٹیر ہو جاتا ہے اور جس وکیل نے ہائی کورٹ میں دس سے پندرہ سال وقالت کی ہو وہ ڈیریکٹ اپائنٹ ہوتا ہے بطور ہائی کورٹ کا جاج پندرہ سال کے بعد ہائی کورٹ کا جاج اپائنٹ ہوتا ہے اور وہی پرموٹ ہو کر سپریم کورٹ کا جاج بنتا ہے اور سپریم کورٹ کا جو لا ہے وہ پورے ملک پر اپلائی ہوتا ہے خواہ وہ پی ایم ہو یا سی ایم ہو یا کوئی چیز بھی ہو اس لیے وکیل کا مائنڈ جو ہے وہ پورے ملک پر لاغو ہوتا ہے یہ وکیل عام طبقہ نہیں ہے تو بعد قسمتی سے یہ کوئی ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کر آگئے جو پروفیشنل نہیں ہوتے تو سب سے پہلے ایک بات ہونی چاہیے ہم بھی فیس کر چکے بطور نوجوان کہ اگر وکیل کے ساتھ کوئی میٹر ہو جائے اور آگے کوئی تکڑی پارٹی آ جائے تو وکیل کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا میں آپ بھائیوں سے یہ کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ کوئی مجھے وارڈ دے یا نہ دے جہاں وکیل ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں گا آگے کوئی بڑی پارٹی ہو اس لیے سب سے پہلے کالا کوٹ ہوگا اس کے بعد کوئی اور ہوگا یہ میرا منشور ہے کہ سب سے پہلے کالا کوٹ سب سے پہلے اس کی وجہ کیا ہے ہمیں کیوں ایسا کرنا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر کسی فارم پر اس کو شکست ہوتی ہے پبلک میں کسی بھی مقام پر تو وہ ایک وکیل کی نہیں ہوتی وہ پوری کمیونٹی کو لوگ کہہ رہے ہوتی ہیں دیکھو جی وکیلہ ساڑا کی کر لیا ہے اس لیے سب سے پہلے جہاں وکیل ہو اور وہ اس کے ساتھ آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے اور یہی میرا منشور ہے باقی جو باہر کی فلاکیں ہیں وہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے مجھے انشاءاللہ اللہ تعالی پر مجھے کوئی یقین ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی آپ دوستوں کے تعاون سے ملے گی اور یہ الیکشن رفیق ملانے کا نہیں ہے یہ آپ تمام ہر ایک دوست کا ہے مجھے پتہ ہے کہ ہر دوست کے آگے پانچ پانچ سات وٹ ہوتے ہیں جہاں پر وہ انفلنس کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ قلدار ادا کریں تو ہم انشاءاللہ جس طرح ہمارا یہ گولدستہ بنا ہے اور جس طرح ہماری کمیٹمنٹ ہے اسی کے مطابق ہم چلیں گے یہ دنیا چار دن کی دنیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے جس طرح اللہ تعالی نے سورت یاسین میں فرمایا کہ اے لوگو یہ جو آپ کی زبانیاں یہ ختم ہو جائیں گی اور تمہارے جو پاؤں ہیں یہ گوائی دیں گے بیماغ کانو یک سبون جو تم کرتے تھے اور کماتے تھے ہمیں تھوڑا سا بلکہ مکملی اللہ تعالی پر یقین رکھ کر اعتماد رکھ کر ہمیں اپنے جو جتنے بھی عمال ہیں جتنے بھی عہد ہیں ان کو مدنظر رکھ کر چلنا چاہیے کچھ بھی نہیں ہوتا اب میری کینڈیچر دیکھ لیں ایک شادی کے فنکشن میں ہم اکٹھی ہو گئے کچھ وکیل سہبان اور میں میرا جنیر تھا مرتضی شاہ ادھر کچھے گھومے تو وہ ایک گروہ بیٹھتا کہتے ہیں یار اس آدمی پر حرانگی ہے کہ اتنا اس کو ہم نے ٹاف ٹائم دیو ہے اس کو پروائی نہیں ہے تو میں نے کہا یار بات یہ ہے میں اللہ تعالی پر بروسے کرنے والا آدمی ہوں اگر اللہ تعالی نے مجھے عزت لکھی ہے تو کوئی نہیں چین سکتا اور اگر نہیں لکھی تو کوئی دے نہیں سکتا تو اس لیے ہمیں اللہ تعالی پر یقین رکھنا چاہیے اور دوسری یہ جو بات ہے نا الیکشن ہارنا جیتنا یہ سیکنڈ پراسس ہے آپ کا ایک بار ڈسٹرٹ بار لیول پر تحصیل بار لیول پر ہائی کورٹ بار لیول پر آپ کا کینیڈیٹ بننا بھی آنر کی بات ہے میں اس کو بھی آنر کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ ایک فیلڈ بھی آتے ہیں کینیڈیٹ بنتے ہیں یہ عزت جو ذلت ہے یہ رب تعالی کے پاس ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیت کے کرم سے ہوتی ہے کوئی آدمی یہ کہہ کہ میں یہ ہوں رفیق ملانک ہے میں یہ ہوں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم جو کچھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ رسول اور اہلِ بیت کے صدقے سے ہیں اور جو ولی لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہیں تو میں زیادہ آہل نہیں ہونے چاہتا آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورے پینل کو کامیاب کرائیں اور جتنی لیڈیز لائر ہمارے علائس میں ہیں اور ایفیکٹیو لائر کمپینر جو ہمارے علائس میں ہیں اتنی دوسرے کسی علائس میں بھی نہیں ہیں تو لیڈیز کے حوالے سے میں دوبارہ شکر گزار ہوں تمام لیڈیز کا کہ اپنا ایفیکٹیو رول پلے کر کے ہمیں کامیاب کریں اور جتنے بھی علائس کے کینڈیٹ ہیں یہ میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ تمام کو جو ہے وہ ایک ہی طرح سے ووٹ بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں تو کھانا تیار ہے میں ٹائم کافی لے لیا ہے آپ دوستوں سے معذرت خان ہوئے اس بات کا شکریہ اللہ علیہ وسلم